مرزا غلام عمد قادیانی کے جو اس طرح کے عقائد و نظریات تھے وہ مزید بڑے تھے یا کسی کے اندر اس نے رجوع بھی کیا کیونکہ اب جس طرح کہ وہ دجل اور فریب دیتا رہا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا کے اندر جوانا وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ میں ہوں شمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پر اس کو کافر قرار دی دیا اگر کوئی مرتاد ہو جائے یا پدیشی قادیانی ہے سزا دونوں کی ایک ہی ہے لیکن یہ سزا دینے کا حق جو ہے وہ ریاست کو ہے ایک بندہ جب کافر ہو رہا ہے مثال کے طور پر قادیانی ہو گیا تو اب وہ جب کافر ہو گیا تو وہ تو مرتاد ہو گیا اب اس کو مرتاد کہیں گے زندگی کہیں گے کیا کہیں گے یہ کیسے اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں حقیقی وہ بھی حقیقی مسلمان کہتے رہیں اور جو مسلمان ہیں ان کو یہ کافر کہتے رہیں اور کہیں کہ ہم یہ اقلیت والے کو اکتے ہیں ہمارا جو ان کے ساتھ برطاؤ ہے بنیائی طور پر وہ کیسا ہونا چاہیے ان کو کیا سمجھ کے ہم نے ان کے ساتھ اپنا برطاؤ کرنا ہے یا ان کو سمجھانا ہے وہ ڈیکلیر کریں اپنے آپ کو کہ ہم اقلیت ہیں جب وہ ڈیکلیر کریں گے تو پھر ان کو بتانا پڑے گا بھئی اگر تم اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر رہے ہو تو بتاؤ تمہارا مذہب گیا ہے اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب بتائیں گے تو کبھی یہ بتا سکتے ہیں ماننے کے لئے تیار ہوں گے یہ آج تک پاکستان کی آئین کو نہیں مانتے ہیں یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں یہ آج تک پاکستان کی آئین کو نہیں مانتے ہیں مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پر اس کو کافر قرار دے دی قادیانیوں کا جوانا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اس کو مرتاد کہیں گے زندگ کہیں گے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میرزائیت حقیقت کے آئینے میں اس سیریز کے اندر ہم نے گدشتہ جو پروگرام کیے اس میں ابتدائی معلومات آپ ناظرین کے سامنے رکھی کہ مرزا اغلام احمد قادیانی کی جو تاریخ پدائش ہے وہ کیا ہے اور اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے جو جھوٹ اور دجل بیان کرتے ہیں اس کا اصل پس منظر کیا ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو قادیانی ہیں ان کو کافر کیوں قرار دیا گیا اس کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اور کیا جب پاکستان کے آئین کی روشنی میں ان کو کافر قرار دیا گیا یہ تب کافر ڈکلیر ہوئے تھے یا اس سے پہلے بھی یہ کافر ہی تھے تو ان کے جو افکار و نظریات ہیں ہمارا ان کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کس بنیاد پر ہے یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کس طریقے سے یہ مختلف انداز سے عام سادہ لو جو مسلمان ہیں ان کو ورگلا کر ان کے نظریات تبدیل کر کے ان کو کافر قرار دے دیتے ہیں یا کافر بنا دیتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے مہمان مجود ہیں جو کہ اس فن کے اندر ماہر ہیں ماشاءاللہ اور میری خوش بختی اور سعادت مندی ہے میرے لیے کہ وہ میرے استاد بھی ہیں اور تقابل ادیان کے ماہر ہیں ماشاءاللہ مبلغ بھی ہیں اور مناظر بھی ہیں عیسانیوں کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہیں اور یہ جو خاص طور پر قادیانی حضرات مسیح مععود کا دعویٰ کرتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ورک کیا اور بہت سے قادیانیوں کو مسلمان بھی کیا عیسانیوں کو بھی مسلمان کیا اور محدث میڈیا کے پلیٹ فارم پر انہوں نے بے شمار اپنی مختلف موضوعات کے اوپر ریکارڈنگز کروا رکھی ہیں میری مراد آپ جناب مفتی خاورشید بٹ صاحب جو کہ ایک مدرس بھی ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں استاد محترم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیسے مزاج ہیں آپ کے بیضاکم اللہ شکریہ جائے الحمدللہ سب خریعت استاد محترم قادیانیت سے متعلق جو بنیادی سوال ہے وہ یہ سامنے آتا ہے امام الناس کے کہ ان کو تشویش ہوتی مرحلے میں جب حکومت کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ لچک پیدا کریں آپ ان کو بھی انسان سمجھیں یا ان کو اقلیتیں سمجھیں کچھ نہ کچھ اور کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑتی ہے ابھی بھی حالیہ واقعات اس طرح کے ہوئے تو ان کا جو اختلاف ہے ہمارے ساتھ بنیادی وہ کیا ہے اس بارے میں آپ بتا دیجئے بسم اللہ والسلام مردہ غلام حمد قادیانی اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف نہ تو کوئی جائدات کا ہے نہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ ہے ان کے ساتھ بے شک اصل مسئلہ جو ہے وہ دین کا ہے مردہ غلام حمد قادیانی نے جو نظریات اور عقائد دیئے ہیں اور ان کو اسلام کا لیبل لگایا ہے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ جو اختلاف شروع ہوا وہ اٹھارہ سو اکانوے کے اندر شروع ہوا جب مردہ قادیانی کے دو کتاب چش آیا ہوئے توزیح مرام اور فتح اسلام اس کے اندر اس نے جو عقائد اور نظریات دیئے وہ غیر اسلامی عقائد تھے عیسیٰ علیہ السلام جی وفات پا گئے ہیں ان کی جگہ پر عمت محمدیہ کا ہی ایک فرد آئے گا اور وہ میں ہوں صحیح اسی طرح فلسفیانہ عقائد جو ہیں وہ بھی اس نے دیئے مولانا محمد حسین بطالوی رحمہ اللہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی خط و کتابت کی لیکن وہ نہ سمجھا آخر کار انہوں نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا اور اپنے شیخ اور استاذ سید نظیر حسین محدث دیل وی رحمت اللہ علیہ السلام اس کا جواب لیا فتوہ تیار ہوا اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہر مسلک کے گدی نشین بزرگ ان سب سے دستخط کروائے گے اور مردہ قادیانی کی زندگی کی اندر ہی اس کی ان کتابوں کو سامنے رہ کر جو عقائد اس کے اخذ کیے گئے تو اس کی بنیاد پر اس کو گمرا زال اور مزل اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا یعنی یہ مردہ قادیانی کی زندگی کے اندر ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا اب وہ جو عقائد اور نظریات تھے ان میں جو بنیادی چیز تھی وہ تھا اس کا دعوی نبوت سید نظیر حسین محدث دیل وی رحمت اللہ علیہ نے واضح کیا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے ظاہر ہے کوئی بھی انسان جب یہ کہتا ہے میری اطاعت کے بغیر نجات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا سیدھا نبوت کا دعویٰ ہے کیونکہ انسانوں میں سے صرف نبی ہی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اگر تم نے نجات اصل کرنی ہے تو میری پیر بھی کرو تم صحیح امت کا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو کوئی یہ اتھارٹی اصل ہے کہ فلا بندے کی پیر بھی کرو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی یہ صرف نبی کا خاصہ ہوتا ہے مرزا قادیانی کے سامنے جب یہ فتوہ گیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا میرا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے میرا دعویٰ محدث ہونے کا یعنی ملہم ہونے کا مجھے اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے عموماً یہ جملہ ہم سنتے ہیں زیلی نبی بھی کہہ دیتے ہیں زلی نبی کہتے ہیں نبروزی نبی کہتے ہیں ناکس نبی کہتے ہیں امتی نبی کہتے ہیں مختلف الفاظ اس کے لئے انہوں نے گڑے ہوئے ہیں تو مرزا قادیانی نے یہ کہا جی میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا سید صاحب نے یہ بات کی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے لیکن یہ کہتے ہیں جی نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تعریف کر رہا ہے محدث کی یہ حقیقت میں نبی کے اوپر فٹ آتیا مرزا قادیانی انکار کرتا رہا نہیں جی میں نے نہیں دعویٰ کیا اس کا بیٹا بشیر الدین محمود جو کہ مرزایوں کا دوسرا خلیفہ بنا تھا اس نے کتاب لکھی حقیقت النبوہ جو کہ اس کے مجموعہ کتابوں کا جو مجموعہ انوار الالوم اس کی جلد نمبر دو کے اندر موجود ہے اور صفحہ نمبر دو سو پنجتالی کے اوپر جو ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ اببا جی نے نا دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا شروع میں اٹھارہ سو اکانوے کی اندر ہی لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے نبوت کا یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسا نبی ہے جس کو دعویٰ کی بھی سمجھ نہیں کہ جس کو خود دعویٰ کی سمجھ نہیں آ رہی اور جو اس کا دشمن ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے دعویٰ دعویٰ کا کر دیا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا نہیں لیکن آخر کار اس کے مرنے کے چند سالوں کے بعد اس کے بیٹے کو یہ ماننا پڑا کہ وہ واقعی دعویٰ نبوت تھا صرف یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات آج ان کے پیروکاروں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اگر بیٹے کو سمجھ آ رہی ہے اصل میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آپ کو جو ہے نا وہ مسلمانوں سے بچانا ہوتا ہے صحیح صحیح فیدہ اصل کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر وہ شروع میں کہہ دیں گے مرزے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اٹھارہ سے کانوے سے کر دیا تھا تو مسلمان جو ہے وہ بدک جاتے ہیں وہ اصل میں انہوں نے کچھ سٹیپ بنائے ہوئے ہیں صحیح صحیح یہ ایک لیول آتا ہے کہ وہاں پر جا کر پھر مرزے کی نبوت کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں خیر یہ تو ایک عقیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کفر کے تقریباً دس جو ہے نا باتیں سید صاحب نے جو ہے اس کے عقائد میں سے بیان کی تھی کہ یہ بندہ جو ہے موجزات کا جو ہے وہ طویل کرتا ہے انکار کرتا ہے اسی طرح یہ عیسی علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتا ہے اور اسی طرح جو ہے یہ فلسفیانہ عقائد اس نے پیش کی ہیں اس نے کہا ہے کہ جی یہ ستاروں کی تاثیر ہے ستارے جو ہے نا یہ اثر انداز ہوتے ہیں دنیا کے اوپر جیسے وہ حدیث کے مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا آج رات بعض لوگوں نے میرا انکار کی اور بعض لوگوں نے میرے پور ایمان لے جنہوں نے کہا کہ بارہ جو ہے وہ ستارے کی وجہ سے برسی انہوں نے میرا کفر کر دیا اور ستارے پر ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے کہا کہ بارہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے برسی دیا انہوں نے میرا اقرار کیا اور ستارے کا انکار کیا یعنی ستارے کی تأثیر اسلام کے اندر جو ہے یہ ماننا حرام ہے لیکن مرزا قادیانی نے یہ نظریہ دیا کہ ستاروں کی تأثیر ہوتی ہے اسی طرح اس نے کہا یہ فرشتے جو ہے نا یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں فرشتوں کے کالب ہیں حضرت جبریل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے نا وہ سورج ہے فرشتے جو ہیں وہ کبھی بھی نبیوں کے سامنے جو ہے نا وہ بزاتے خود نہیں آئے بس یہ نبیوں کو جو ہے نا ایک خیال گزرتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے نا فرشتہ کھڑا ہے فرشتے اپنی جگہوں پر ہی رہتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں نہیں آتی نہ ہی ملک الموت جو بزاتے خود جو ہے روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے یعنی اس طرح کہ اس نے اقاعد اور نظریات دیئے جس کی بنیاد پر اس کے اوپر فتوہ لگا کہ یہ اس کے بعض اقاعد گفریہ ہیں بعض اقاعد گمراکن ہیں تو لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں والا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا خیر یہ تو وہ تھے جو اٹھارہ سو اکانوے بانوے کے اندر اس کے اوپر جو ہے نا یہ اس کے اقاعد لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے اقاعد کے اندر مزید کفریہ باتیں جو ہاں وہ شامل ہوتی گئیں استاد مدرم کیا اور بھی اس کے اس طرح کے اقاعد و نظریات تھے جن کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کے جو مقاط پر فکر تھے مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پر اس کو کافر قرار دے دیا اور جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو اٹھارہ سو اکانوے کے اندر کافر قرار دیا گیا ہے تو ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ ان کو بقیدہ کاردیانیوں کو انیس سو چوہتر کے اندر کافر قرار دیا گیا ہے تو یہ تو بڑا فرق ہے پھر اصل میں نا ہمارے معاشرے میں جو نا سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کو پاکستان کے اندر جب یہ آئے ہیں تو یہاں پر انیس سو چوہتر کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے لیکن یہ صرف سرکاری سطح بار ہے مرزا غلام حمد قادیانی کی زندگی کے اندر ہی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اتفاقی فتوہ جو ہے نا اس کا کفر کا وہ آ چکا تھا تمام مسلمانوں کے لئے ہاں جی سب مسلمانوں کا سارے مسالک کا جیسا کہ میں نے بتایا مولانا محمد صاحب بطالوی رحمہ اللہ یہاں لیدیسوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے کے انہوں نے یہ سوال نامت ترتیب دیا تھا اور ان کے شیخ اور استاذ سید نظیر حسین مہددز دیلوی رحمت اللہ جو کہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین سمجھے جاتے تھے سب کے ہاں مقبول ہیں آناف کے بھی انہوں نے اس کا جواب لکھا تھا پھر اس کے اوپر سب نے تصدیقی نوٹ لکھے تعید کی دستخط کیے یعنی اسی فتوے کو جو ہے نا وہ آگے لے کر چلے تو مذہبی اعتبار سے مرزا قادیانی کی زندگی کی اندر ہی اس کو سمجھایا گیا نہیں سمجھا جو علماء کا طریقہ کار ہے کسی کے اوپر فتوے کفر لگانے کا اس کی حجت جو ہے وہ تمام کی جاتی ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے اگر پھر بھی وہ اپنی زد پر اڑا رہتا ہے پھر اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگتا ہے تو علماء نے اس کی زندگی کے اندر ہی کفر کا فتوہ لگا دیا تھا حجت تمام کر کے پھر اس کے بعد بھی مختلف علاقوں میں اس کے اوپر کفر کے فتوے جو ہے وہ جاری ہوئے لیکن پاکستان کے اندر جو انیس سو چوہتر کے اندر فیصلہ ہوا ہے وہ آئینی طور پر جو ہے نا سرکاری سطح پر وہ فیصلہ ہوا ہے تاکہ ان کے جو ہے نا ان کو مسلمانوں سے جو ہے وہ الگ ایک گروہ جو ہے وہ ڈکلیر کیا جا ہے ساتھ مطلب یہ تو آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ کافر کب اور کیسے قرار دیے گئے مرزا غلام عمد قادیانی کے جو اس طرح کے عقائد و نظریات تھے وہ مزید بڑے تھے یا کسی کے اندر اس نے رجوع بھی کیا کیونکہ اب جس طرح کہ وہ دجل اور فریب دیتا رہا ہے تو مزید آپ بتائیے اس حوالے سے مرزا قادیانی نے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کے کفر کے اندر جو ہے نا مزید اضافہ ہوتا گیا اٹھارہ سو اکانوے کے اندر اس کے کفر یا عقائد جو ہے وہ چند ایک تھے لیکن ظاہر ہے ایک بھی کفر پایا جائے وہ تو اہل علم سب کو پتہ ہے کہ کسی کے اندر ایک بھی کفر پایا جائے تو وہ کافر تو ہو جاتا ہے ڈکھ لے رہا اگر حجت اس کے اوپر تمام ہو گئی ہے تو خیر اٹھارہ سو اکانوے بانوے کے اندر جو ہے وہ ایک سے زائد تھے لیکن چند ایک تھے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے کفری آقائد کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا گیا مثال کے طور پر وہ خدا تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے کہ خدا جو ہے کھا جانے والی آگ ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر جوانا وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ میں ہوں یعنی اس نے محمد رسول اللہ انہیں کا دعویٰ کر دیا پھر نبی علیہ السلام کے برابر ہونے کا دعویٰ یہ ہندووں کا جو عقیدہ ہے آوہ گون کا یہ بلکل اسی طرح کی بات اس نے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام فوتو ہو گئے ہیں تو اب دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ میں ہوں پھر یہاں تاکہ نہیں بات رکھی بلکہ اس نے نبی علیہ السلام کے جو فضائل اور مناقب ہے وہ بھی اپنے اندر شامل کرنے شروع کر دیا پھر نبی علیہ السلام سے فضلیت کا دعویٰ بھی کر دیا اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرنا شروع ہو گیا تو یہ مختلف چیزیں تھی جو اس کے کفریہ اقاعد کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوتی گئیں اور اس کا کفر جو ہے وہ پہلے سے بڑھتا چلا گیا اس نے کسی معاملے میں رجوع نہیں کیا نہیں اس نے رجوع جو ہے نا وہ کوئی نہیں کیا بلکہ مزید جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا رہا ہے سے خراب ہوتے گئے اچھا ستادہ مطلب ایک سوال قادیانیوں سے متعلق یہ ہے بڑا اہم سوال ہے اور عمومن لوگ کرتے ہیں خاص طور پر جو اعتراض بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ جب کافر ہو رہا ہے مثال کے طور پر قادیانی ہو گیا تو اب وہ جب کافر ہو گیا تو وہ تو مرتاد ہو گیا ہے زندگی اب اس کو مرتاد کہیں گے زندگی کہیں گے کیا کہیں گے اور گورنمنٹ ہماری جو سرکار ہے اسلامی ریاست کے اندر وہ اس کو کون سی سزا دے گی کیا اس کو مرتاد والی سزا دے گی یا نہیں دے گی اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ قادیانیوں کا حکم کیا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ قادیانی جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں ایک تو وہ قادیانی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت میں گیا ہے اور ایک وہ قادیانی ہے جو پدیشی قادیانی ہے ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے ظاہر ہے اب مرزا قادیانی کی بھی تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ چار رہی ہے تو اب قادیانیوں کی کئی نسلے جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں تو اب اس کے حکم کے اندر تھوڑا سا فرق ہے اگر تو کوئی بھی مسلمان تھا اور وہ اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کے اندر گیا ہے تو وہ کافر تو ہے ہی ہے مرتاد بھی ہو گیا وہ کیونکہ مرتاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے اسلام کو چھوڑ دیا یا اس نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دیا جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو وہ بندہ مرتاد ہو جاتا ہے یعنی پہلے اسلام میں تھا پھر اس نے اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ دیا وہ کسی بھی انداز سے چھوڑا ہو تو اس کے اوپر ارتداد کا حکم لگتا ہے اور شریع طور پر مرتاد کی جو سدا ہے وہ تو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کہ جو دین کو چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دو اس کی سدا تو یہ ہے دوسری قادیانی جو ہے نا وہ ہے جو پدیشی طور پر قادیانی ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا حکم جو ہے وہ ارتداد والا نہیں ہے کیونکہ مرتاد تو وہ ہے جو پہلے اسلام میں آیا ہے یا موجود ہے اپنی مرضی سے اس نے جو ہے کفر اختیار کیا اور یہ تو پیدا ہی ان کے گھر میں ہوا ہے لہذا اس کا حکم جو ہے وہ ارتداد والا نہیں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حکم پھر کیا ہوگا اس کے لئے زندی کا لفظ جو ہے نا وہ بولا جائے جو پیدا ہوا جو پدیشی قادیانی ہے صحیح زندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کہ جو کفریہ اقائد کو اسلام کے لیبل میں پیش کرتا ہے اب جو بھی قادیانی ہے پدیشی طور پر چونکہ اس نے اسلام کو تو چھوڑا نہیں ہے وہ تو پیدا ہی ان کے لیکن اس کے جو اقائد ہیں وہ ہیں کفریہ اور شو کیا کرتا ہے کہ یہ اسلامی اقائد ہے مرزا قادیانی جو اللہ کا نبی اور رسول ہے یہ اسلامی اقید ہے مرزا قادیانی کی وحی جو ہے وہ قرآن جیسی وحی ہے کہتا ہے یہ اسلامی اقید ہے اور اس طرح کے دیگر اقائد مرزا قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دوسرا روپ ہے مرزا قادیانی کی بیغم جو ہے وہ مہات المومنین ہے استغفراللہ اس کے جو ماننے والے ہیں اس کے پیروں کو صحابی ہیں یعنی یہ کفریہ قائد کو جو ہے نا وہ اسلام کے لیبل میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہے تو اس کو زندی کہا جاتا ہے زندی کا حکم ہے وہی یعنی اس کی سزا بھی قتل ہی ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے سامنے لوگ لائے گئے وہ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ علی خدا ہے علی اللہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا لیکن ان کو مسئلہ کا نہیں پتا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو پتا چلا تو انہوں نے بتایا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جلا کر سزا دینے سے منع کیا فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہی کسی کو جلا کر سزا دے سکتا ہے بندہ نہیں دے سکتا میں اگر ہوتا تو میں ان کو قتل کر دیتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب وہ لوگ جو تھے وہ کفری عقیدے کو اسلام کے لیبل میں پیش کر رہے تھے ان کو زندگی کہا گیا روایات کے اندر تو سزا اس کی بھی قتل ہی ہے یعنی اگر کوئی مرتادہ ہو جائے یا پدیشی کا دیا نہیں ہے سزا دونوں کی ایک ہی ہے لیکن یہ سزا دینے کا حق جو ہے وہ ریاست کو ہے اسلامی ریاست کو ہے اگر اسلامی نظام نافذ ہو تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ سزا دے کوئی بھی عوام میں سے بندہ اٹھ کر یہ سزا نہیں دے سکتا ہم کیا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک علاقے کے اندر کوئی بندہ اگر قادیان نہیں ہو گیا تو ہمیں اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے کہ اگر اسلامی ریاست ظاہر سے بات ہے مسلمان پاکستان کے اندر ان کا زیادہ ہے ان کی رہائش اور غلبہ اور بقیدہ ہماری سٹیٹ بھی اسلامی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر کہا ہم اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے کیا کریں گے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کے دلائل توڑ سکتے ہیں ہم اس کے خلاف جو ہے نا چونکہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان قادیانیت کو اختیار کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف پرچہ درج کروا دیں یا اس کو سزا دے دی جائے گی ایسا قانون انہوں نے بنائے نہیں ہو اسلامی نظام تو ظاہر ہے کہ یہاں پر پورا اسلامی نظام تو نافذ نہیں ہے بلکہ یہاں حکومت ان کو ریلیف دی جاتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ ان کو سمجھا سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یعنی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مر را منکم انکرن فل یغیر ہو بھی دی فا علم یستتی فا بلسانی و علم یستتی فا بکل بھی وظالک ازاف الیمان قانون پھر بھی ہاتھ میں نہیں لیں گے قانون نہیں ہم ہاتھ میں لے سکتے تو چونکہ ایسا قانون موجود نہیں ہے اس لئے ہم ظاہر ہے قانونی سہارا لے نہیں سکتے تو اسلام نے جو ہمیں تعلیم دیا وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہاتھ کے ساتھ رکو اب چونکہ ہاتھ کے ساتھ رکنے کی ہمارے اندر طاقت ہے نہیں یہ تو ریاست کا کام ہے ہم کم از کم زبان کے ساتھ اس کو سمجھا سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے سبستہ جو آپ نے بات کی کہ جو پیدائشی کافر ہے جو قادیانی ہے اس میں اور دوسرے میں جس نے بقاعدہ مسلمان کے بعد قادیانیت کو اختیار کیا اس میں فرق ہے اب مسئلہ اور سوال یہ ہے بنیادی کہ ان کو اقلیت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا ایک یہ تو سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو اقلیت کہا جاتا ہے تو پھر ان کو اقلیتوں والے حقوق کیوں نہیں مل رہے پاکستان کے آئین کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو اقلیت کے گروپ کے اندر شامل نہیں کیا گیا ان کو اقلیت نہیں کہا گیا ان کو جانا ایک مذہبی گروہ کہا گیا ہے غیر مسلم گروہ کہا گیا ہے ان کو جب ان کو اقلیت نہیں کہا گیا تو پھر ان کو اقلیت کے حقوق کیوں دیے جائیں سب سے پہلے اگر انہوں نے اقلیت والے حقوق لینے ہے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اقلیت بنا کر بتائیں ظاہر کریں جب یہ اپنے آپ کو اقلیت قرار دیں گے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کا مذہب کونس ہے وہ تو اپنے آپ کو ٹریو مسلم کہتے ہیں حقیقی مسلمان کہتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں کیا وہ کہیں گے کہ ہماری جو عبادت ہے اس کا نام صلات نہیں ہے تو جہاں آئین پاکستان کے اندر بقیدہ ہے ان کو کافر قرار دے دیا گیا ہے تو اقلیت قرار نہیں دیا جا سکتا ہے نہیں اقلیت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے مذہب کی نشاندہ ہی کریں ظاہر ہے کہ ہندو اقلیت ہے انہوں نے اپنے مذہب کی نشاندہ ہی کی ہوئی ہے ہمارا یہ مذہب ہے ہمارے یہ عقائد ہیں سکھ ہے بہائی مذہب ہے اور جو بھی مذہب ہے اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے اور دیگر مذہب سے الگ ڈکلیر کیا ہوا ہے کہ ہمارا ان مذہب کے ساتھ کوئی طالب نہیں اگر یہ اقلیت بننا چاہتے ہیں اور ان کے حقوق لینا چاہتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کریں یہ کیسے اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں حقیقی وہ بھی حقیقی مسلمان کہتے رہیں اور جو مسلمان ہیں ان کو یہ کافر کہتے رہیں اور کہیں کہ ہم یہ اقلیت والے کو اکتے ہیں اقلیت اگر یہ حقوق ان کے لینا چاہتے ہیں بالکل ان کو ملیں گے لیکن شرط یہ ہے جو اقلیت کا اصول اور ضابطہ ہے یہ اس کے مطابق چلیں تو صحیح اپنے آپ کو بتائیں تو صحیح ان کا مذہب کیا ہے ان کے عقائد نظریات کیا ہیں اگر یہ مسلمانوں والے سارے اسطلاحات استعمال کریں گے ان کے عبادات استعمال کریں گے تو پھر کیسے فرق ہوگا حقیقت یہ ہے کہ یہ اقلیت بڑن ہی نہیں سکتے یہ اصل میں ایک فتنہ فتنے والا ایک گروہ ہے یہ اصل میں فتنہ پرور لوگ ہیں کیوں کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ ان کا مذہب ہی مسلمانوں کو دھوکے دینے کی بنیاد پر کھڑا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور جو مسلمان صدیوں سے مسلمان چلے آرہے ہیں وہ کافر ہیں تو یہ اقلیت بڑن ہی نہیں سکتے اصل میں ان کو ایک فتنہ پرور گروہ جو ہے نا وہ قرار دینا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فتنہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے مثال کے طور پر جو دہشتگرد ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جو دہشتگرد ہیں ہمارے معاشرے میں تکفیری لوگ وہ مذہب کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں اگر یہ کہیں کہ جی وہ چونکہ ان کا ایک مذہب ہے تو اس وجہ سے ان کو اقلیت قرار دینا چاہیے ایک مذہبی گروہ کا تو جو تکفیری ہیں وہ بھی تو ایک مذہب کی بنیاد پر ہی تکفیر کرتے ہیں قرآن کی آئیس سے وہ تکفیر کرتے ہیں کہ چونکہ حکومت پاکستان جو ہے یہ مان ظلاللہ کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے لہذا یہ کافر ہو گئے وہ بقیدہ مذہب کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر حملہ بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد لوگ ہیں ان کا ہمارے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی ریاست کے ساتھ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے کبھی بھی پڑھا ہے آپ نے یا سنے آپ نے کہ یہ چونکہ ایک مذہبی گروہ ہے ان کو حقوق دینے چاہیے کیوں نہیں دیتے کی وجہ کہ یہ فتنہ ڈالنے والے لوگ ہیں خوا بنیاد ان کی مذہب کے اوپر ہے اسی طرح قادیانی لوگ جو ہیں یہ فتنہ ڈالنے والے لوگ ہیں بنیاد خوا ان کی مذہب کے اوپر ہی ہو اور جو فتنہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے کسی بھی ملک کی اندر اصل میں استاج بنیادی طور پر جو میرا سوال ہے اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہے آپ سے سوال کرنے کا آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم نے برطاو کیسا کرنا ہے یا ایک بندہ جو مرتد ہے ہم نے اس کی ایف آئی آر درج نہیں کروانی بلکہ اس کو سمجھانا ہے تو اب جو فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم عام مسلمانوں کو کس طرح کا برطاو رکھنا ہے نہ تو وہ اقلیت ہیں اب ان کو ہم فسادی بھی نہیں کہہ سکتے مطلب نہیں کہہ سکتے سے مراد یہ ہے کہ اعتقادی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان بطور مسلمان لیکن ریاستی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہماری ریاست چاہے اسلامی ہے چاہے جیسی بھی ہے وہ اس چیز کی جادہ نہیں دیتی تو ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو ہمارا جو ان کے ساتھ برطاو ہے بنیادی طور پر وہ کیسا ہونا چاہیے ان کو کیا سمجھ کے ہم نے ان کے ساتھ اپنا برطاو کرنا ہے یا ان کو سمجھانا ہے کس طریقے سے ہم بات کریں ان سے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہیں ہم نے ان کو غیر مسلم سمجھ کر ہی ان کے ساتھ برطاو کرنا ہے ہم اقلیت سمجھ سکتے ہیں ان کو تو پھر ان کو اقلیت والے حقوق دینے پڑیں گے اور ان کو حقوق لینے کے لیے واضح کرنا پڑے گا کہ وہ اقلیت ہیں ماننا پڑے گا نا انہیں وہ ڈیکلیر کریں اپنے آپ کو کہ ہم اقلیت ہیں جب وہ ڈیکلیر کریں گے تو پھر ان کو بتانا پڑے گا بھئی اگر تم اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر رہے ہو تو بتاؤ تمہارا مذہب گیا ہے اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب بتائیں گے نا تو کبھی یہ بتا سکتے ہیں ماننے کے لیے تیار ہوں گے یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے یہ پاکستان کے آئین کا انکار کرتے ہیں خود کو آج بھی حقیقی مسلمان کہتے ہیں ہم ان کو نہ تو اقلیت سمجھیں گے نہ ان کو اقلیت قرار دیں گے ہم ان کو ایک فتنہ پرور لوگ فتنہ پرور ایک گروہ جو ہے نا وہ تسلیم کریں گے چونکہ وہ غیر مسلم ہیں اور ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ہم شریعت بار سے بھی ان کو سزا نہیں دے سکتے یہ ریاست کا کام ہے قانونی طور پر بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ جب وہ کوئی اسلامی اسطلعہ استعمال کریں گے جو کہ صدارتی آرڈیننس 1984 کے اندر پاس ہوا تھا صدر زیاءالحق نے وہ پاس کیا تھا اگر وہ کوئی اسلامی شاعر استعمال کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم ان کو ان کے خلاف پرچا جو ہے وہ کروا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان مرتاد ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے چونکہ قانون کوئی موجود نہیں ہے یہ پرچا نہیں ہو سکتا فیدائی کوئی نہیں ہے وہ پرچا درجی نہیں ہوگا کہ یہ بندے نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے ہاں اگر کوئی مرضائی جو ہے وہ اسلامی شاعر استعمال کر رہا ہے اس کا قانون موجود ہے ہمارے پاکستان میں تو وہاں پر ہم پرچا درج کروا سکتے ہیں اور اس طرح کے کئی پرچے جو ہوئے بھی ہیں یہ بھی حال یہ دنوں میں جو مبارکہ مسانی قادیانی کا جو کیس چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے بڑا مشہور ہوئے اس کا بھی پس منظر یہ ہی ہے اور اس طرح کے دیگر کئی واقعات ہوئے ہیں سیئی سیئی بہت شکریہ استاد مطلعہ اللہ تعالیٰ آپ کے علمے مزید برکت نالت فرمائے اور آپ سے خیال کے کام لیتا رہے ناجرین اکرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر بنیادی طور پہ ہمارے معزز مہمان مفتی خاورشید بارٹ صاحب نے یہ واضح کیا کہ قادیانیوں کو کافر کن اقاعد و ندریات کی بنیاد پر قرار دیا گیا اور ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور یہ کس انداز سے ہم مسلمانوں کو عام مسلمانوں کو دھوکہ اور دجل دیتے ہیں تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور معلومات ہونی چاہییں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ایسے فرادیوں سے محفوظ رکھیں آپ کے اس حوالے سے کسی قسم کے بھی کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ہمیں ضرور بھیجئے گا تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ